راجستان میں راج سرکار کی فلیکسپ یوزنائیں تو اس ویڈیو سے فلیکسپ یوزنائیں کی کشن باہر نہیں چاہیں گے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو راجستان میں راج سرکار کی فلیکسپ یوزنائیں کا عرض کیا ہوتا ہے تو فلیکسپ یوزنائیں اس لسٹ کو کہتے ہیں جس لسٹ میں راج سرکار نے کچھ یوزنائیں کو سامل کیا ہے ایک لسٹ بنا رکھی ہے راج سرکار نے ایک پورٹل ہے راج سرکار کا اس پورٹل پر کچھ یوزنائیں کو سامل کیا ہے تو اس پورٹل پر اب تک تیتیس یوزنائیں کو سامل کر رکھا ہے تیتیس یوزنائیں کو سامل کر رکھا پورٹل پر تیتیس یوزنائیں تو اس پورٹل پر جتنی بھی یوزنائیں سامل کر رکھیں وہ سب فلیکسپ یوزناء کے انترکت آتی ہے اب ہم ان تیتیس فلیکسپ یوزناء کے بارے میں پڑھیں گے جانیں گے اس میں گنیس بیبھاغوں کو سامل کر رکھا گنیس بیبھاغ گنیس بیبھاغوں کی تیتیس یوزناء ہیں جو فلیکسپ کے انترکت رکھی گئی ہے اب ہم ایک ایک کر کے سبھی یوزناء کے بارے میں جانیں گے چکستہ سواست ایم پریبار کلیان منترال ہے کی اور سے جو یوزناء ہیں فلیکسپ میں جوڑی گئی ہے اس بیبھاغ کی کون کون سی یوزناء کو فلیکسپ میں جوڑا گیا ہے ان یوزناء کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی یوزناء ہے سدھ کے لئے ید یوزناء ید ابیان یہ ہے بیان چبیس اکٹوبر دو ہزار بیس کو سرو کیا گیا سدھ کے لئے ید ابیان کا امو کی حدیث تھا ملاوٹ خوری پر انکس لگانا جتنے بھی تیز تیوہر آتے ہیں ان میں ملاوٹ خوری نہیں ہو اس کے لئے انکس لگایا گیا تھا ملاوٹ خوری کو روکنا ملاوٹ خوری کو روکنا تو خادر پدارتوں میں ملاوٹ خوری کو روکنا اس کا مکہ حدیث تھا اور اس کے لئے راجے سرکار نے جو بھی ویکتی ملاوٹ خوری کی سوچنا دے گا اس کو 51,000 روپے دیے جائیں گے 51,000 روپے دیے جائیں گے جو ملاوٹ خوری کی جانکاری دے گا اور اس کے لئے راجے میں 11 پرکشن لیب کھول رکھی ہے 11 پرکشن لیب 11 پرکشن لیب کھول رکھی ہے اور اس کا ملاوٹ خوری کے خلاب ایک ندیس آلے بنا رکھا ہے اور اس کے لئے خادر سرکشن خادر سرکشن ندیس آلے کا گھٹھن کیا گیا ہے خادر سرکشن ندیس آلے کا گھٹھن کیا گیا ہے اور سنیل سرما کو اس کا آیوکت نیوکت کیا گیا تو سنیل سرما کو اس کا آیوکت نیوکت کیا گیا ہے اب ہم اگلی فلیگ سے پیوجنا کے بارے میں دیکھیں گے نیروگی راجستان ابھیان نیروگی راجستان ابھیان کی شروعات نیروگی راجستان ابھیان کی شروعات کی جاتی ہے 17 دسمبر 2019 17 دسمبر 17 دسمبر 2019 اس کی شروعات کی جاتی ہے کانگریس سرکار کے راجستان میں اصو گہلوت کے ایک برس پورا ہونے پر اس کی شروعات کی جاتی ہے اور جنتہ کو بہتر سوویدھائیں سواست سوویدھائیں اپلند کرانے کے لئے اس کے لئے سو کروڑ روپے سو کروڑ روپے کا نیبیس رکھا گیا ہے نیروگی راجستان ابھیان میں نیروگی راجستان ابھیان اس ابھیان کے دوران نصہ مکتی کے لئے کارکرم آجت کیے جائیں گے نیروگی راجستان ابھیان میں ہوں گی اور ان کارکرموں کی برانڈڈ برانڈ ایمبیسٹر برانڈ ایمبیسٹر تو انکی برانڈ ایمبیسٹر ہوں گے سواسط مطر سواسط مطر کو برانڈ ایمبیسٹر بنایا جائے گا اور سواسط مطروں کی آئیو ہوگی چالیس سے پیتالیس برس چالیس سے پیتالیس برس انکی آئیو ہوگی اور سترہ دسمبر کو ہی نیروگی راجستان دیباس منایا جاتا ہے تو دیباس منایا جاتا سترہ دسمبر کو ہی نیروگی راجستان دیباس بھی سترہ دسمبر کو ہی منایا جاتا ہے اور اس ابھیان کا برانڈ ایمبیسٹر سواسط مطر کو ہی رکھا گیا ہے اور نسا مکتی کارکرم کا برانڈ ایمبیسٹر کو بھی سواسط مطر رکھا گیا ہے اب ہم اگلی فلیکشپ کی طرف چلتے ہیں موکھ منتری نسلک دوہ یوزنا اس یوزنا کی شروعات ماننی موکھ منتری دوارہ دو اکٹوبر دوہچار گیارہ کو گاندھی جینطی کے افسر پر کی گئی دو اکٹوبر دوہجار گیارہ کو اس یوزنا کے انسار راجستان کی کمپنی ہے راجستان چکسہ سیوار نگم لیمٹیر راجستان راجستان چکسہ نگم راجستان چکسہ نگم لیمٹیر کو بدل کر کے پبلک لیمٹیر کمپنی کر دیا گیا اس کا نام کیا کر دیا پبلک نگم لیمٹیر کمپنی کا نام بدل کر کے پبلک نگم لیمٹیر کر دیا گیا دوہجار بائیس تیویس میں اس یوزنا کے لیے سات سو آرسٹھ کروڑ روپے کا آبانٹن کیا گیا سات سو آرسٹھ کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا دوہجار بائیس تیویس میں دوہجار بائیس تیویس میں سات سو آرسٹھ کروڑ روپے کا بجٹ اور اسی یوزنا میں دوہجار بائیس تیویس میں آرسٹھ کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا آٹھ سو چوبیس دوہجار سامل تھی اور اب اس میں ساترہ سو پچچانو دوہجار کو سامل کیا گیا ہے ساترہ سو پچچانو دوہجار کو سامل کیا گیا ہے اور اس طرح سے دوائی بطرن کے معاملی میں راجستان دیش کا پہلا راجے بن گیا ہے دوائی بطرن کے معاملے میں راجستان دیش کا پرتھم راجے بن گیا ہے دیش کا پرتھم راجے بن گیا ہے اس یوزنہ کا مکہ اددے سے ہے کہ جو بھی بیتی سرکاری ہسپیٹل میں آئے گا علاج کرانے کے لئے اس کو نسلک دوائیاں دی جائے گی یہ یوزنہ سرکاری ہسپیٹل کے لئے ہے اگلی یوزنہ ہے مکہ منتری نسلک جانچ یوزنہ اس یوزنہ کی شروعات تین چرنوں میں کی گئی تھی سات اپریل دوہزار تیرہ سات اپریل سات اپریل دوہزار سات اپریل دوہزار تیرہ کو اس کی شروعات کی جاتی ہے اور تین چرنوں میں چلتی ہے دوہزار تیرہ دوہزار تیرہ اور تیسرا چرن ہے پندرہ اگست اس طرح سے تین چرنوں میں اس کی شروعات کی جاتی ہے اور اس یوزنہ کا مکہ اددے سے ہے کہ سرکاری ہسپیٹل میں نسلک جانچ کے سات میں نسلک علاج ہو تو اسی یوزنہ میں نبھے پرکار کی نبھے پرکار کے ٹیسٹ فری ہے نبھے پرکار کے ٹیسٹوں کو نسلک کیا گیا ہے اس کے انترگت کون کون سے جانچوں کو سامل کیا گیا ہے جیسے ای سی جی ای سی جی اوٹو اینلائزر سٹ اگس بیٹل میں ننجا کتر ہئے ٹیسٹ لوجئنڈ سٹ اگر اگر ٹیسٹ لازے ٹکی بیٹل میں ٹیسٹ خوش ٹゃم ٹیسٹ تو اس طرح سے یہ کچھ یوزنائیں ہیں ان کے علاوہ نبھے پرکار کی جو یوزنائیں ہیں وہ سامل کی گئی ہے یہ یوزنائیں جتنے بھی سرکاری سنسطھان ہے جیسے کہ ہسپیٹل میڈیکل کولیج اسپتال جرہ اسپتال آدھی میں یہ سویدہیں چالو کی گئی ہے ساتھ میں سامدہ سواست کے اندر ہے پراتھمک سواست کے اندر اپ کے اندروں پر ان کی شروعات کی گئی ہے اگلی فلیگ سپ یوزنہ ہے موکھے مانتری چرنجیوی سواست بھیما یوزنہ دوہجار اکیس اسی یوزنہ کی گھوشنہ چوئیس بھروری دوہجار اکیس کو کی گئی اور یہ لاغو کی گئی ایک مائی دوہجار اکیس سے ایک مائی دوہجار اکیس کو لاغو کر دی جاتی ہے اسی یوزنہ کے انسار سروعات میں دو پرکار کی بیماریوں کا چین کیا گیا تھا سامن بیماری اور گم بھیر بیماری تو سامن بیماری کے لیے تو پچاس ہزار روپے تھا سامن بیماریوں کے لیے پچاس ہزار روپے کا بیمہ تھا اور گم بھیر بیماریوں کے لیے گم بھیر بیماری کے لیے پانچ لاکھ روپے تھا دوہجار بائیس تیبیس میں اس بھیمہ کی راسی کو بڑھا کر کے دوہجار بائیس تیبیس میں اس راسی کو بڑھا کر کے دس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اس یوزنا کا لاب وہی ویکتی لے سکتے ہیں جو سرکاری اسپتال یا سمبندت اسپتال میں بھرتی ہو سرکاری یا سمبندت اسپتال ایسے بیکتی لاب لے سکتے ہیں اور کون کون سے بیکتیوں کا اس میں بھیمہ ہوتا ہے تو کچھ بیکتی ایسے ہوتے ہیں جن کو نسلک بھیمہ ہوتا ہے اور کچھ بیکتی ایسے ہوتے کچھ پریبار ایسے ہوتے ہیں جن کو آٹھ سو پچاس روپے آٹھ سو پچاس روپے پرتی برس پرتی برس بھیمہ کرانا ہوگا تو نسلک بھالے کون کون سے ہیں یہ تو پیسے بھالے نسل کو بھالے نسل کو بھالے نسل کو بھالے ہیں nf sc یعنی خادر سرکشاں میں جو آتے ہیں ان کے لئے کووڑ ڈائنٹی میں آتے ہیں ڈائنٹی میں آج کیسان ہیں یں کسان کو ویڈ والے ہیں کسان کوبیڈ خادش رکشہ والے اور اور سمبیدہ کرمی ان کو اس میں ان کو بیما کرانا ہوگا بیما کی راسی بھرتی ہونے سے پاس دن پورو تو پاس دن پورو پندرہ دن بعد تک کا بیعہ اس میں سامل ہوگا بھڑتی ہونے سے اسی یوز نام ہے سرکاری کرمچاری ہو جننے کے آوشکتہ نہیں ہے سرکاری کرمچاری ہے اور جن کا چینیت میں نام ہے ان کو اس میں بیما کرانے کے آوشکتہ نہیں ہے ان کے لیے یوزنہ چلا رکھے کے اندر سرکار نے سی جی ایچ ایس سی جی ایچ ایس یوزنہ ہے اور اسی کے آدھار پر راج سرکار نے آر جی ایچ ایس یوزنہ لاغو کی ہے اب ہم اگلی یوزنہ کی اور چلتے ہیں مکھے منتری نسلک نیروگی راجستان یہ ہے یوزنہ دو ہزار بائیس کو شروع کی گئی یعنی کہ ایک مئی ایک مئی دو ہزار بائیس سے اس کے شروعات کی گئی تھی یعنی کہ ایک مئی دو ہزار اکیس کو مکھے منتری چرنجیوی سواست بیما یوزنہ شروع کی گئی تھی اس کے ٹھیکی ایک سال آباد میں مکھے منتری نسلک نیروگی راجستان یوزنہ شروع کی گئی اسی یوزنہ کے تحت اب OPD یعنی آوٹ آف ڈور اور بے آئی پی ڈی ان آف ڈور کی جو پرچی ہے اور سواست سیوہ ہے وہ نسلک دی جائیں گے یعنی پرچی بھی کیا ہوگی نسلک پرچی بھی نسلک ہوگی اور اس کے لیے اس کے لیے آدھار کارڈ بے جن آدھار کارڈ ہونا ضرور یہ ہے آدھار کارڈ جن آدھار کارڈ ہونا چاہیے اس یوزنہ کا لاب لینے کے لیے تو اس میں ساری جانچ ہے دوائیاں ہیں سب نسلک دی جاتی ہے موکہ منتری نسلک نیروہی راجستان یوزنہ کے تحت اب یہ تھی ہماری فلیکشپی یوزنہوں میں سامیل کی گئی چکیسہ سواست ایوم پریوار کلیان بیبھاگ کی چھے یوزنہیں ہیں جن کو فلیکشپ میں سامیل کیا گیا ہے اب ہم اگلے بیبھاگ کی اور چلتے ہیں سواست بیبھاگ کے بعد خادری سرکشا ایومن نہیں ناگرک اپورتی بیبھاگ اب ہم مسئول germanya اس واجنہ کو فلیکشپ میں제로ڑا ہے اور اس یوجنہ کا نام ہے ایک روپے کلو گیا ہوں خادری سرکشا ایوم ان نہیں ناگرک اپورتی بھیبھاگ کی ایک یوزنہ کو اسمایوزنہ تحت ذکتے ہیں ایک روپے کلو گیا ہوں یہ ہے یوزنا ایک مارچ ایک مارچ دو ہزار گننیس سے اس کو فلیگ سپ میں جوڑ دیا گیا ہے اس یوزنا کے انصار راجستان کے پرتیک اے پی ایل اے پی ایل اور بی پی ایل پریواروں کو ایک روپے کلو ایک روپے کلو گہوں دیے جائیں گے ایک روپے کلو گہوں دیے جائیں گے یہ اس کا لکش ہے راستی خادر سرکشہ دوارہ دو روپے کلو گہوں دیے جاتے تھے لیکن راستان سرکار نے ایک روپے کلو کر دیا ہے اب ہم اگلی یوزنا کے اور چلتے ہیں اگلے بیباگ کی اور مادمک شکشہ بیباگ تو مادمک شکشہ بیباگ کی ایک یوزنا کو بھی فلیکسپ یوزنا میں سامل کیا گیا ہے وہ ہے مہاتما گاندی انگریزی مادیام سکول اس کی سروعات کی گئی تھی ایک جولائی ایک جولائی دو ہزار ایک جولائی دو ہزار گنیس سے اس کی سروعات کی گئی تھی اسی یوزنا کے تحت پرتیک جلے میں ایک انگریز میڈیام سکول ہوگا سرکاری انگریز میڈیام اور دو ہزار بائیس تک پانسو سے ادھیک بدھیالے کھولے جا چکے ہیں اور دو ہزار بائیس تے بیس دو ہزار بائیس تے بیس کے گوشنا پتر میں بجٹ گوشنا میں یہ گوشنا کی گئی ہے کہ گوشنا کی ہے کہ ایک ہزار اسکول کھول دیے جائیں گے تو ایک ہزار اسکول کی گوشنا کی ہے مڈے میلی بیباک کی ایک یوزنا کو سامل کیا گیا ہے اور اس یوزنا کا نام ہے مکھے منتری والگوپال یوزنا یہ ہے یوزنا 29 نومبر یہ ہے یوزنا 29 نومبر دو ہزار گنی اس کو شروع کی گئی سورے 29 نومبر 2022 کو شروع کی گئی تھی 29 نومبر 2022 کو شروع کی گئی تھی مکھے منتری والگوپال یوزنا یہ مڈے میلی بیباک کی ایک ہی یوزنا ہے اور اس یوزنا کا مکھے اددے سے ہے ککشا ایک سے لے کر کے آٹھ تک ایک سے آٹھ بھی تک کے بدھیارتیوں کو سب تام ہے دو دن دودھ دیا جائے گا پاودر ملک پاودر ملک دیا جائے گا دو دن پاودر ملک دو دن دیا جائے گا مانگل بار مانگل بار سکر کو سکر بار کو مانگل بار سکر بار کو دو دن پاودر ملک دیا جائے گا ککشا ایک سے آٹھ تک کے کو اور اس میں تین پرکار کے بدھیہ لے کو سامل کیا گیا ہے ایک تو راج کے بدھیہ لے ہیں راجستان کے راج کے بدھیہ لے پلس مدرسہ ہے مدرسہ اور دوسرا پرسکشن سنسطان تو یہاں پر ہمیڈے ملی یوزنا کے تہت دودھ دیا جائے گا اور ککشا ایک سے پانچمی تککے کو دیا جائے گا ایک سو پچاس ایمل ایک سو پچاس ایمل اور یہ پانچ بھی تککے کو ہو گیا اور دو سو ایمل دیا جائے گا آٹھ بھی تککے کو تو اس میں ڈیڑھ سو اور دو سو ایمل دودھ دیا جائے گا دو دن مانگل بار اور شکر بار کو اور اسی یوزنا سے ساتھ ستر لاکھ کرو یعنی ستر لاکھ بچے ستر لاکھ بچے ستر لاکھ بچے لابانت ہو گئے اور اس پر کھڑ چاہے گا چمبالیس کروڑ روپے کا یعنی چمبالیس چمبالیس کروڑ روپے کا کھڑ چاہے گا تو یہ تھی یوزنا مڈے مل بھی بھاگ کی دسویں نمبر کی فلیکسپ یوزنا ہے راجستان اسکول سکشہ فرشد کی کی یوزنا کو سامل کیا گیا ہے اور اس یوزنا کا نام ہے مکھے منتری نسلک یونی فارم بطرن یہ ہے یوزنا ان گریب بچوں کے لیے ہے جو جن کے ماتا پتا اپنے بچوں کے لیے یونی فارم نہیں خرید سکتے 29 نومبر 29 نومبر 2022 29 نومبر 2022 کو یہ ہے یوزنا شروع کی گئی اور اس یوزنا میں ککچھا ایک سے آٹھ تک ککچھا ایک سے آٹھ بھی تک کے بجھارتیوں کو پرتیک بجھارتی کو پرتیک بجھارتی کو دو ڈریس دی جائے گی پرتیک بجھارتی کو دو ڈریس دو ڈریس دو ڈریس دو سو روپے اور اس سیدھے ان کے کھاتے میں جائیں گے دو سو روپے دو ڈریس دی جائے گی اور دو سو روپے کھاتے میں جائیں گے اور یہ راج کے بجھارتیوں کے بچوں کے لئے یہ ہی ہے پرائیویٹ باروں کے لئے نہیں ہے لگ بگ ایک سے لے کر کے آٹھ میں تک ستر لاکھ بجھارتی ہیں ستر لاکھ بچے ہیں اور ان پر پانسو پوائنٹ دس کروڑ کا کھڑچا کھڑچ کا اس میں پرابدان رکھا گیا ہے اور یہ راجتہ نے اس کو سکچا پریشت کی ایک ہی یوزنہ کو سامل کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی یوزنہ کی اور اگلی فلیگ سے پی یوزنہ ہے پرائیویٹن ویبھاگ سے لی گئی ہے اور اس سے بھی ایک ہی یوزنہ کو سامل کیا گیا ہے پرائیویٹن میں ہوسفیٹیلیٹی پرائیویٹن ویبھا ہوسفیٹیلیٹی یا ویبھا ہے پرائیویٹن ویبھا ہوسفیٹیلیٹی چھتر کو اور دیوگک چھتر کے روپ میں پونڈ درجہ دیا جائے گا اور یہ گھوشنہ کی تھی دو ہزار دو ہزار بائس تیویس کی بجٹ گھوشنہ میں اس کی گھوشنہ کی گئی تھی اس گھوشنہ کے انسار بجلی ویبھاگ دوارہ ان کو بجلی اپلبد کرائی جائے گی اس گھوشنہ کے انسار انہی سنسطہ ریسٹورینٹ ہوتلوں ہیریٹیز لیبیز انہی کو دیا جائے گا یہ ہے بجلی انہی سنسطہ کو دی جائے گی انہی چھتروں کو دی جائے گی جن کے پاس میں ایک پرمان پتر ہوگا ان ٹائٹل پرمان پتر ان ٹائٹل پرمان پتر ہوگا انہی کو یہ سبیدہ دی جائے گی اور یہ پرمان پتر جاری کیا جائے گا اس تھانی پریاٹک سواغت کی اندر دوارہ اس تھانی پریاٹن کے اندر سواغت دوارہ یہ جاری کیا جائے گا تو یہ تو پریاٹن بیباکی کی یوزنہ تھی جو فلیگ سپ میں سامل ہے دو ہزار وائس تیس کی گھوشنا بجٹ میں اس کو سامل کیا گیا تھا ساماجک نیائے ایوام ادھیکاریتہ بیبھاک دوارہ چھے یوزنہ کو یعنی کی ساماجک نیائے ایوام ادھیکاریتہ بیبھاک کی چھے یوزنہ کو فلیگ سپ میں سامل کیا گیا ہے تو پہلی یوزنہ ہے انپرتی کوچنگ یوزنہ انپرتی کوچنگ یوزنہ اسی یوزنہ کی گھوشنا 6 جون 2021 کو کی گئی تھی گھوشنا 6 جون 2021 کو کی گئی اور اس کو لاغو کیا گیا تھا 12 اگست 2021 کو 12 اگست 2021 کو 12 اگست 2021 کو اسے لاغو کر دیا گیا تھا اس کی گھوشنا 6 جون 2021 کو کی گئی اروپرتی کوچنگ یوزنہ کا مکھے ادھیک تھا کہ جو میدھاوی چھاتر ہے میدھاوی چھاتر میدھاوی چھاتر ہے جو اپنا کھڑسا بہن نہیں کر سکتے جن کے پریبار کی بارسک آئے 8 لاکھ روپے سے کم ہے آئے جن کی آئے جن کے پریبار کی آئے 8 لاکھ روپے سے کم ہو 8 لاکھ روپے سے کم ہو ایسے ایسے پریبار جو SCST SC ST OBC MB اور انی پچھڑے برگ سے آتے ہیں انی پچھڑا برگ ایسے چھاتروں کو کوچنگ کے لیے کوچنگ کرنے کے لیے یہ یوزنہ لاغو کی گئی ہے ان کے لیے نسلک کوچنگ ہوگی کوچنگ نسلک کوچنگ نسلک کوچنگ نسلک اور یہ ہے یوزنہ ایک برس کے لیے ہے ایک برس کے لیے جیسا اس کا کوچنگ ہوگا اس کے انصار اس کو لاب دیا جائے گا یعنی کی فری کوچنگ ہے اس کے انصار سروں سروں میں دس ہزار چھاتر تھی دس ہزار چھاتر تھی اب دس ہزار چھاتر سے بڑھا کر کے پندرہ ہزار چھاتر کر دیئے گئے ہیں اب ان کو پندرہ ہزار کر دیا گیا ہے چھاتروں کی سنکھیا اور اس کے بجٹ کی بات کرے تو یہ پچیس کروڑ سے چالیس کروڑ کر دیا گیا ہے ایک اپریل دو ہزار بائیس تھی یعنی بارہ آگست دو ہزار بیس میں تو یہ دس ہزار تھا اور بارہ آگست دو ہزار بائیس میں تو یہ دس ہزار تھا اور ایک اپریل دو ہزار بائیس سے یہ پندرہ ہزار چھاتر کر دیا گئے ہیں اور اس کا وزٹ ہے پچیس کروڑ سے چالیس کروڑ کر دیا گیا ہے پچیس کروڑ کروڑ سے چالیس کروڑ کر دیا گیا ہے اب ہم اگلی یوزنہ کی اور چلتے ہیں مکہ منتری کنیادان ہتلی یوزنہ یہ یوزنہ مارچ دو ہچار بیس میں شروع کی گئی تھی مارچ دو ہچار بیس میں اس کا آرم کیا گیا تھا اس یوزنہ کا لاغ ان پریواروں کو ملے گا جو بی پی ایل بی پی ایل انتودے جن کا بی پی ایل انتودے میں نام ہے انہی کی پریواروں کی بچیوں کو یہ لاغ ملے گا لڑکیوں کو اس میں بی بہ سے پہلے پچاس پرسنٹ راسی ملے گی تو بی بی سے پہلے پچاس پرسنٹ اور بی بی بہ کے بعد میں پچاس پرسنٹ دیا جائے گا اس میں اکتیس ہزار روپے دی جائیں گے اکتیس ہزار روپے اگر لڑکی دس بھی پاس ہے تو اس اگر وہ باروی پاس ہے تو اس کو اکیابن ہجار روپے دیے جائیں گے باروی پاس لڑکی کو تو مکہ منتری کنیادان ہتلیبہ یوزنہ مارچ دو ہجار بیس سے شروع کی گئی ہے اب ہم اگلی یوزنہ کے اور چلتے ہیں مکہ منتری ایکل ناری سممانی یوزنہ یہ ہے یوزنہ ایک جولائی دو ہجار سترہ کو شروع کی گئی تھی ایک جولائی دو ہجار سترہ کو شروع کی گئی تھی اسی یوزنہ کا لاب ان مہیلاؤں کو ملے گا جو بیدوہ ہے تلاو سدہ ہے ایکل ہے پریتیاکت ہے ایسی مہیلاؤں کو ان کا لاب ملے گا جو مہیلاؤں 18 برس سے اوپر ہے تو 18 سے 55 برس جن کی آئیو ہے 55 برس ان کو ملیں گے 500 روپے پریتی مہا پینسن کے روپ میں جن کی آئیو 55 سے 60 ہے ان کو ملیں گے 750 روپے پریتی مہا اور جن کی آئیو 60 سے 75 برس ہے ان کو ملیں گے 1000 روپے پریتی مہا جن کی آئیو 55 سے ادھک ہے ان کو ملیں گے 1500 روپے پریتی مہا تو ایکل ناری سممان کے لیے یہ یوزنہ چالو کی گئی تھی ایک جولائی 2017 اب اگلی سماج کلیان ویباہ کی یوزنہ دیکھتے ہیں مکھے منتری بردجن پینسن یوزنہ کا آرم بھی ایک جولائی ایک جولائی 2017 سے ہی کیا گیا ہے ایکل ناری پینسن یوزنہ کے ساتھ میں ہی یہ بردجن پینسن یوزنہ شروع کی گئی تھی اس کے لیے سرطے یہ ہے کہ ان کی بھی آئے کتنی ہوئی چاہیے 48000 روپے ہوئی چاہیے ان کی آئے اور مہیلاؤں کے لیے اور مہیلاؤں کی عمر مہیلاؤں کی عمر 55 ورس ہو اور پروسوں کی 58 ورس عمر ہو ان دونوں کو ساڑھے ساتھ سو روپے دیے جاتے ہیں پر منت پرتی مہا اور جب ان کی عمر دونوں کی ہی پچیتر ورس سے ادھک ہو جاتی ہے 55 ورس سے ادھک ہو جاتی ہے تو ان کو 1000 روپے پر مہا دیے جاتے ہیں یہ برشت ناغریکوں کے لیے یوزنہ ہے مکہ منتری برد جن پینسن یوزنہ ایک جولائی دو ہزار سترہ اب ہم اگلی یوزنہ کی ور چلیں مکہ منتری نشکت جن پینسن یوزنہ اس یوزنہ کا آرم بھی ایک جولائی ایک جولائی دو ہزار سترہ کو کیا جاتا ہے اس کے لئے کنڈیشن وہی ہے 48,000 روپے 48,000 روپے انکم ہونی چاہیے بارسی 40% فیجیکل اینڈس کے اپنا چاہیے اور پرسوں کے لیے 58 برس اور مہیلاؤں کے لیے 55 برس ہے تو ان کو 7500 روپے ملیں گے اور یادی وہ 75 برس کے ہو جاتے ہیں تو ان کو 1000 روپے دی جائیں گے اور یادی 75 سے ادھک ہے 75 سے ادھک ہونے پر ان کو 1250 روپے پرتی مہا دی جائیں گے تو پرتی مہا پینسن دی جاتی ہے اور سیلیکوسیس سے پیڑے تھے ہیں سیلیکوسیس روک سے پیڑے تھے ہیں ان کو 1500 روپے پرتی مہا دی جائیں گے اب ہم اگلی پینسن یوزنا کے بارے میں دیکھتے ہیں اگلی یوزنا کے اگلی فلیکسک یوزنا کے بارے میں دیکھتے ہیں پالنہار یوزنا تو سماز کلیان بیبھاگ کی انتیم یوزنا ہے پالنہار یوزنا اور اسی یوزنا کی لاب ان بچوں کو ملے گا جن کی آئے ایک پوائنٹ بیس لاکھ روپے سے کم ہے یعنی ایک پوائنٹ بیس لاکھ روپے ہے ان کو اس کا لاب ملے گا بچہ اگر جیرو سے چھے برس کا ہے آنگنواری میں جا رہا ہے دیکھو آنگنواری میں جانا چاہیے بچہ تب ہی ملے گا تو اس کی اس کو ملے گا پانسو روپے پرتی مہا اگر بچہ چھے سے اٹھارہ برس کا ہے اور وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو دھائی ہزار روپے پرتی مہا ملیں گے اور اس کے علاوہ ان کو دو ہزار روپے کپڑوں کے لئے ملیں گے اگر ایسے بچے جن کی بھدوہ ماتا ہے بھدوہ ماتا ہے کوئی ناتے گئی ہے تو ان کو یہ نہیں دیے جائیں گے دو ہزار روپے دو ہزار روپے بھدوہ ناتے والی کو نہیں دیے جائیں گے اگر بھدوہ ناتا نہیں ہے ان کے پاس میں پالنہار یوزنا میں تو ان کو دو ہزار روپے کپڑی لتوں کے لئے دی جائیں گے اب ہم اگلے بیباگ کی فلیکسپ یوزنا کے بارے ہم دیکھیں گے تو یہ یوزنا ہے تو یہ چھے یوزنا ہے ساماج نیا ایو ادھیکارت بیباگ کی یہ یوزنا راجستان کرسی پرسنس کرن کرسی بیبسا ایو کرسی نریات پروسہ نیتی 2019 یوزنا اسی یوزنا کو لیا گیا ہے راجستان اسٹیٹ کرسی بیپنن بورڈ سے لیا گیا ہے اور یہاں سے اس ایک یوزنا کو لیا گیا ہے اس یوزنا کو یہ یوزنا سترہ دسمبر سترہ دسمبر دو ہجار گنیس سے دو ہجار چوبیس تک پربھا بھی رہے گی اس یوزنا کا ادھیک کرسی پرسنس کرن کرسی ویبسا کو بڑھانا ادھو کو بڑھانا کرسی کی نریات کو بڑھانا مولیوں کو بڑھانا اس طرح کی یوزنا اس میں سامل کی گئی ہے اٹھاروے نمبر کی یوزنا ہے اب ہم اگلی یوزنا دیکھتے ہیں اگلا فلیگ سپ دیکھتے ہیں پردان کرنا سوح روز گار اسے بی روز گاری کو کم کرنا ہے اور اس کے لئے لوگ کو رن دی جاتے ہیں اور رن پر سب سیڈی دی جاتی ہے بینگ دوارہ رن دیا جاتا ہے اور رن پر ملتی سب سیڈی اس میں سب سیڈی ملتی ہے سب سیڈی کس طرح سے ملتی ہے 25 لاک لیا جائے گا تو سب سیڈی ملے گی 5 پر سیڈی اور 25 لاک سے 5 کروڑ 5 کروڑ کا بی لے گا سب سیڈی ملے 6 پر سیڈی اور 5 کروڑ سے 10 کروڑ 10 کروڑ کا کوئی لون لیتا ہے رین لیتا ہے تو اس کو سب سیڈی ملے گی 5 پر سیڈی تو اس طرح سے لوگ رین لے کر کے اپنا ادھیو دندہ شروع کرے چھوٹا موٹا یہ اس کا ادھیش ہے 17 دسمبر 2019 سے لاغ ہوتی ہے 2024 تک اس کا پروہ رہے گا یہ آیکتو دیوگ بانج ایون CSR کی یوزنہ ہے اس یوزنہ کی شروعات راج ستھان نیبیش پروت سہن یوزنہ 2019 اس یوزنہ کی شروعات 17 دسمبر 17 دسمبر سترہ دسمبر 2019 تے اس کے شروعات کی گئی ہے اور یہ یوزنہ 2000 یعنی 31 مارچ 31 مارچ 2026 تک یہ پروہ بھی رہے گی اس یوزنہ کے تہت جو بھی نیبیش کرے گا سیو بی نیرمان چھتر اور سیو چھتر جو بھی نیبیش کرے گا تو بی نیرمان چھتر کے لیے بی نیرمان چھتر کے لیے 75% GST واپس کر دی جائے گی نیرمان کے لیے اور ESI اور EPF کے لوگ اگر انسدان کرتے تو ان کے لیے 50% واپس ہو جائے گی اب ہم اگلی فلیگ شک یوز نا کی اور چلتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کو سات برس کے لیے بددت مندی کر بددت کر اور بھومی استنان ترن کر فری کر دی جائے گا اسی یوز کا MSME ordinance 2019 اسی یوز کو نیوی سمبردن بیورو بیبھاگ BIP سے لیا گیا تھا اور اس سے ایک ہی یوز نا لی گئی ہے یہ یوز نا 12 جون 2019 کو لی گئی اس یوز نا کے تہت راج ستھان میں جو نئے ادھیوگ استhaapit کرنا چاہتے ہیں نئے ادھیوگ تو نئے ادھیوگ استhaapit کرنے کے لئے ان کو سرکار سے پرمیشن لینی ہوتی ہے تو پرمیشن لینے کے لئے ان کو بہت ڈولا فری کرنے پڑتی ہے تو ڈولا فری سے بچنے کے لئے MSME ordinance 2019 کے تہت ایک ایپ launch کیا گیا ہے راجستان ادھیوگ مطر بیو پورٹل راجستان 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 ادھیوگ راجستان ادھیوگ ادھیوگ مطر ویب پورٹل لانچ کیا گیا ہے اس پر عابدن کروگے تو سارے جتنی بھی اس میں requirement مانگ لے جائے گی اور آپ کو پرمیسن مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو کسی اور سے پرمیسن لینے کیا راجستان نہیں ہے اگلی فلیگسپ یوزنہ کے ور چلتے سیلیکوسس پولیسی دوہزار گنیس اس فلیگسپ یوزنہ کو بسیس یوگ جن ندی سالے سے لیا گیا ہے اور اس ندی سالے سے ایک ہی یوزنہ کو اس میں سامل کیا گیا فلیگسپ میں اس یوزنہ کے انصر یہ گئی تین اکٹوبر دوہزار گنیس کو یہ یوزنہ بنائی گئی تھی اور نبین یوزنہ پانچ مئی دوہزار بارہ کو بنائی گئی پانچ مئی دوہزار بائیس کو بنائی گئی تھی اس یوزنہ اس یوزنہ کے تہت جوم بیکتی کھنن چھتروں میں کام کرتا جہاں پر دھول مٹی اڑتی ہے وہاں پر اگر سیلکوس سے پیڑت پایا جاتا ہے تو ان کی لئے راج ستھان کا یعنی راج کا نباس پرمان پتر بنایا جاتا ہے اور نباس پرمان پتر بنتے ہی راج کا نباس پرمان پتر نباس پرمان پتر نباس پرمان پتر بنتے ہی اس کو تین لاک روپے تین لاک روپے ساہت راج دی جاتی ہے اور مرتیو پر مرتیو پر بطی دو لاک روپے دی جاتے برتیو پر دو لاک روپے دی جاتے ہیں اور اس کو راج سرکار کی جتنی بھی یوزنہ ہے ان سب کا لاب ملتا ہے پین سن بھی ملتی ہے اس کے پریبار کو اور پالان ہار یوزنہ بی پی لی یوزنہ ان سب یوزنہ ان کو ساہتہ ملتی ہے اور نئی سیلکوس نیتی کے تہت دو کلومیٹر چھتر دو کلومیٹر چھتر میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کی سیلکوس سے جانچ کی جاتی ہے اور ان کو یوزنہ کا لاب دیا جاتا ہے اب ہم اگلی فلیگ سپ یوزنہ کی ور چلتے ہیں راج ستھان جن سوزنہ پورٹل اس پورٹل یہ سوچ نا ایویم پرودیوگی کی سنچار بیباق سے لیا گیا ہے ایک ہی یوزنہ کو لیا گیا ہے یہ ہے یوزنہ تیرہ ستمبر تیرہ ستمبر دو ہجار انیس کو مکھ منتری اسو گہلوت نے برلا سبھاگار سے اسی گوزنہ کی تھی برلا سبھاگار اسی یوزنہ کے انصار پردیس میں جتنی بھی یوزنہ چل رہی جتنے بے بھاگو میں یوزنہ چل رہی ہے ان یوزنہ کو اس پورٹل پر ڈال دی جائے گا راستان جن سوچ پورٹل پر اور اس پورٹل سے آپ کسی بھی بھاگ کی کسی بھی یوزنہ کو دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹے اور اب تک 28 بھاگ 28 بھاگ کی 149 یوزنہ کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے یوزنہ اپلوڈ کر دی گئی ہے اپلوڈ کر دی گئی ہے راجستان جنہ دھار تو راجستان جنہ دھار کارڈ یہ آئیوزنہ بھاگ سے لی گئی ایک ہی یوزنہ ہے فلیکس یوزنہ اور اس کی شروعات کیتی 18 دسمبر 2019 کو اور ایک اپریل 2020 سے ایک اپریل 2020 سے اس کارڈ یوزنہ ہیں راجستان سرکار کی اس کے جریعے ہی ملتی ہے تو یہ جنہ دھار جنادھر کارڈ فلیکسپ یوزنہ کے انترکت ہے آئیوزنہ بھاگ کا ہے اگلی فلیکسپ یوزنہ ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے پاندھر کارڈ چھاترہ باروی چھاترہ کو دی جاتی ہے 200 سیٹ تھی کیا پاندھر جولائے 2022 اور اس میں ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں یہ یوزنہ سکولرسپ جن کی آئے آٹھ لاکھ روپے ہو اب آٹھ لاکھ سے بڑھا کر کے پچیس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اب پچیس لاکھ آئے ہے جن کی ان کو یہ یوزنہ دی جاتی ہے اور اس کے لئے 150 بس ودیحلے چیند کی گئے ہیں بس ودیحلے 150 بس ودیحلے کو سامل کیا گیا ہے اسی یوزنہ اس میں پہلے MBBS اور BTEC کے لئے کوئی سیٹ نہیں تھی لیکن اب 50 سیٹ MBBS اور BTEC کے لئے ہیں BTEC کے لئے 15 سیٹ ہیں 15 سیٹ ہیں اور یہ یوزنہ پہلے دی جاتی تھے وہ معنوی معنوی بس کے لئے دی جاتی تھی جو معنوی بس لیتا تھا انہی کو یہ بیدیس میں سکولر شپ دی جاتی تھی MBBS اور BTEC کو نہیں دی جاتی تھی لیکن اب 15 سیٹ وں رسوئی کھولی گئی ہے اور اب کل آٹھ سو ستر رسوئیہ ہے آٹھ سو ستر رسوئیہ کھولی جا چکی ہے آٹھ سو ستر رسوئی اور ایک ہزار رسوئی کھولنے کا پرابدان ہے اور اس میں آٹھ روپے میں کھانا دیا جاتا ہے بیس روپے ایک پلیٹ ہوتی ہے جس میں آٹھ روپے میں دی جاتی ہے اب اگلی یوزنہ ہے اندرہ گاندھی سہری کریٹ کارڈ یوزنہ اندرہ گاندھی سہری کریٹ کارڈ یوزنہ یہ چھے اگست چھے اگست دو ہزار اکیس سے چالو کی جاتی ہے چھے اگست دو ہزار اکیس سے اس کی سروعات کی جاتی ہے اس میں پچاس ہزار روپے رین دیا جاتا ہے بینا کسی گارنٹی کے اور بینا کسی بیاج کے دیا جاتا ہے اور یہ ایک سال میں واپس کرنا ہوتا ہے ایک برس میں واپس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اٹھارہ ماہ اس کی انتیم ہوتی یعنی اٹھارہ مہنے میں اس کو واپس کر سکتے ہیں برمی باقی ایک یوزنہ گھرگر اوزدی یوزنہ یہ ہے یوزنہ ایک اگست ایک اگست دو ہزار اکیس میں اس کی سروعات کی گئی تھی کورونا خال میں اس میں تلسی تلسی نیم گلو تلسی نیم گلو اسب گندہ کال میگ تو چار پودے ہیں اور چار پودوں کے دو دو پودے ہر پریبار کو دیے جاتے ہیں ایک اگست دوہجار اکیسے اس کی شروعات کی گئی تھی گھرگر عوصدی یوزنا موکھے منتری کسان مطر ارزا یوزنا یہ ارزا بھی باقی ایک یوزنا ہے ایسی یوزنا کی شروعات سترہ جولائی دوہجار اکیس سے کی جاتی ہے سترہ جولائی دوہجار دوہجار اکیس سے اس کے شروعات کی جاتی ہے اور اس کو لاغو کیا جاتا ہے مئی دوہجار اکیس سے مئی دوہجار بائیس سے اس کو لاغو کیا جاتا ہے مئی دوہجار بائیس سے اسی یوزنا کی انسار ایک ہزار روپے پرتی مہا بل ماف کیا جائے گا کسانوں کا اس طرح سے بارہ مہنے بارہ ہزار روپے بل ماف کر دیا جائیں گے اور یہ اپنی انتیم فلیکسی پی یوزنا ہے مہیلا ایم بالی بکاس اندرا گاندی مہیلا ایم بالی بکاس بیباک سے لی گئی ہے ایک یوزنا اندرا گاندھی مہتریتو پورشن یوزنا یہ ہے یوزنا انیس نومبر انیس نومبر دوہجار بیس سے اس کے شروعات کی گئی تھی اور یہ ہے شروع میں پانچ جلوں میں لاغو کی گئی تھی پانچ جلوں میں شروع میں لاغو کی گئی تھی باس باڑا دونگر پور پرتاپ گڑ جلوں میں لاغو کی جلوں میں لاغو کر دی گئی ہے اسی یوزنا کے تحت دوسری بار گروتی ہوتی ہے تو اس کو چھ ہزار روپے دی جاتے ہیں یعنی کہ دوسرے گروت پر دوسرے گروت دھارن پر چھ ہزار روپے دی جاتے ہیں اور پانچ چرنوں میں دی جاتے ہیں یعنی کہ پانچ چرنوں میں تو یہ تھی ہماری تیتیس فلیک سے پیوزنا ہے انیس بیباغوں سے لی گئی تھی بڑی محنت سے ویڈیو بنایا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اب میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری کے پوری فلیک سے پیوزنا ہے یہ فلیک سے پیوزنا ہے دھنی بات دھنی بات